تو سچا مومین ہوتا ہے سچا مسلمان ہوتا ہے وہ موت سے کبھی گھبراتا نہیں ہے موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے اس لئے دوستو اور ساتھیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے مسلمانوں کو چاہے میں ہوں آپ ہوں ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی موت کے سلسلے میں فکر مند رہے موت سے گھبرانے کی کوشش نہ کرے موت سے گھبرانتا وہ شخص ہے جسے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جسے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جسے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ موت سے گھبراتا ہے اس لئے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو اللہ کا خوف پیدا کرو اور موت کا استقبال ڈٹ کر کرنے کی کوشش کرو کیوں جانتے ہو موت کا استقبال ڈٹ کر مومن کرتا ہے کیوں کہ قرآن نے کہا انہا اللہ نے کہا اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اس آیت میں بیعت بتایا گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس رب اہد و پیمان جب کر لیا رب سے وعدہ جب کر لیا رب کی عبادت کا جب اہد و پیمان کر لیا تو زندگی پوری اسی پر لگا دیتے ہیں اور جب اس پر ثابت قدم رہتے ہیں تو جب ان کی موت ہوتی ہے سبحان اللہ تفسیر پڑھئے اٹھا کر کے اس آیت کی جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی موت کے وقت آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کوئی خوف نہ کرو غم نہ کرو نہ اپنے ماضی کے حوالے سے نہ اپنے حال کے حوالے سے کہ ابھی تم جا رہے ہو دنیا سے تمہارے ماں باپ کا بیوی بچوں کا کیا ہوگا فکر مند کر مت فکر مند مت ہونا اور نہ ہی اپنے مستقبل کے حوالے سے کہ آگے قبر کا مرحلہ ہے یہ سارے مسائل کیسے پار ہوں گے اس سلسلے میں بھی رنج و غم مت کرو فرشتے بتاتے ہیں خوش خبریں سناتے ہیں اور کہتے ہیں وَابْ شِرُو بِلْ جَنَّتِ الْنَتِيكُنْ تُمْ تُوَعَدُونَ اپنے حق میں جندت کی بشارت قبول کر لو تو کونسا مومن ہے جو موت سے گھبرائے گا جب موت کے وقت ایسی بشارت سنائی جائے گی تو مرد مومن کی یہ پہچان ہوتی کہ موت سے گھبراتا نہیں ہے